دوستوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بہت سانی موضوع ہو سکے دوستوں پب جی دنیا کی اب تک کی وہ واحد گیم ہے جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے اور کم سے کم عادی دنیا کے نوجوان اس گیم کو زندگی میں ایک بار ضرور کھیل چکے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس گیم کی شروعات کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی دوستوں پب جی کے پیچھے بھی ایک بہت موٹیویشنال سٹوری ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پب جی کے فاؤنڈر برینڈن گرین کی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا بھی کسی کے زندگی کو تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے اسی طرح ہوا برینڈن کے ساتھ بھی ایک وقت تاکہ جب برینڈن گرین برزگار تھا اور اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نظر نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی میں بہت ساری آزوائشیں موجود تھی اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا آج برینڈن گرین کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے دوستو برینڈن گرین کی کہانی بھی بہت زیادہ موٹیویشن سے بھری پڑی ہے برینڈن گرین آئیڈین میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے گیرے کی شروعات ایک فٹوگرافر کے طور پر کی چونکہ اس کو فٹوگرافی کا بہت زیادہ شونگ تھا اور بعض اوقات یہ ڈی جے بن جائے کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ویب ڈیزائنر بھی تھا اور لوگوں کے لئے مختلف قسم کی ویب سائٹس ڈیزائن کر کے دیا کرتا تھا فٹوگرافی کے اس کے اسی شوق نے اس کو مجبور کیا کہ وہ برازیل کی طرف سفر کرے اور وہ برازیل جا پہنچا برازیل میں وہ اپنی فٹوگرافی سے لے گئی تصاویر کو بیچ کر اپنی زندگی کا گزر سفر کرتا تھا مگر پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس کی ملاقات ایک برازیلین لڑکی سے ہوئی اور بہت ہی کم عرصے میں ان دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر بدقسمتی سے وہ شادی نہ چل سکی اور بہت ہی کم عرصے دو سال کے اندر ان دونوں کی طلاق ہو گئی یہی وہ وقت تھا جس نے برینڈن کو زندگی سے نا امید کر دیا دوہزار تیرہ میں برینڈن کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹکٹ خرید کر واپس اپنے ملک آئرلینڈ جا سکے اس نے اپنی ہر اس ضرورت کو ختم کرنا شروع کر دیا جس کے بغیر وہ گزارہ کر سکتا تھا اور یوں اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کر دیئے اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا جہاں وہ ویڈیو گیمز کھیل کر اپنا وقت گزارہ کرتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچا سکے برینڈن گیم ڈیولپن سے بلکل ناشنا تھا لیکن گیم کھیلتے کھیلتے اس کی دلچسپی گیم ڈیولپن کی طرف آنا شروع ہو گئی خیر دوہزار چودہ میں اس نے ٹکٹ کے پیسے جمع کر لیے اور واپس اپنے ملک آئرلینڈ آ پہنچا لیکن واپس آئرلینڈ آ کر بھی اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہ سکی وہ حکومت کی طرف سے ملنے والے بیرزگاری الاؤنس پہ ہی گزارہ کرنے لگا برینڈن کی عمر اس وقت چالیس سال ہو چکی تھی لیکن اس کی زندگی میں ناکامیوں کے سوا کچھ نہ تھا اس کی زندگی تقریباً ختم ہو چکی تھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہنے لگا دوستوں برینڈن گرین کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا تو اس نے اپنا وقت کزارنے کے لیے فری گیمنگ موڈز بنانا شروع کر دیئے برینڈن ایک جاپنیز فلم سے بہت متاثر ہوا تھا اس فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کیسے کچھ لوگ ایک جزیرے پہ رہ کر زومبیز سے خود کو بچاتے ہیں اس کو اس فلم کے تھیم سے بہت اچھا آئیڈیا ملا برینڈن نے ایک اور لائن گیم جس کا نام آرما ٹو تھا اس میں جاپنیز فلم کے آئیڈیا لے کر ایک گیمنگ موڈ بنانا شروع کر دیا موڈ بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے گیم ڈیولپمنٹ اور گیم کی کارڈنگ کرنا بھی سکھنا شروع کر دیا برینڈن کو آرما ٹو میں کیے گئے کام کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اس کو جلد ہی سونی اٹرنیشنل گیمنگ کمپنی میں کام کرنے کی جوگ کی آفر ہوئی اور دو سال تک وہ ایک گیم ایچ ون زی ون پہ کام کرتا رہا دوزار سولہ میں برینڈن کو ساؤتھ کوریا کی گیمنگ کمپنی بلو ہول نے کوریا آ کر کام کرنے کی آفر کی اور یوں یہ کوریا جا پہنچا کمپنی نے برینڈن کو اپنی ایک ریال بیٹل گیم بنانے کی آفر کی پب جی کا مطلب پلیئرز انناون میٹل گراؤنڈ ہے پلیئرز انناون اصل میں برینڈن کا ہی نام تھا جو وہ آن لائن گیم کھیلتے وقت استعمال کرتا تھا اس نے اسی نام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی گیم کا نام بھی پب جی رکھ دیا ڈسمبر دوہزار سترہ میں پب جی کو مائکرو سوفٹ کے لیے لاؤنج کر دیا گیا اور یہاں سے پھر کبھی برینڈن نے پیچھے مر کر نہ دیکھا صرف ڈیٹھ سال کے عرصے میں ہی پب جی کی پانچ کروڑ سے زیادہ کافیاں بک چکی تھی جس کی وجہ سے برینڈن خود بھی حیران تھا اور موبائل پر اس کو تقریباً بیس کروڑ لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے تھے دوستوں برینڈن کی محنت ضائع نہ گئی اور وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو گیا آج برینڈن کے بعد دنیا کی ہر وہ آسائش موجود ہے اور وہ تقریباً دو سو ملین ڈالر کا مالک ہے جو کہ تین ازار دو سو کروڑ روپے بنتے ہیں برینڈن آج ایمیسٹر ڈرم میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے دوستوں برینڈن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئیں انسان کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بہت ساری محصول ہوتی رہیں موسیقی